اسلام علیکم فرینڈز ایزی سکل میں مذہر اقبال کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی دوستو ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اکثر ایک سوال رہتا ہے کمپیوٹر کے اندر ہم جو ڈیٹا سیو کرتے ہیں وہ کمپیوٹر میں لگی ہارڈ ڈرائیب کے اندر کس طرح سٹوریج ہوتا ہے اور اس ہارڈ ڈرائیب کا میکنزم کیا ہوتا ہے کس طرح یہ ہارڈ ڈرائیب کام کرتی ہے اور ایک ہیوی ڈیٹا جو ہے وہ اپنے اندر سیو رکھتی ہے تو اس کے لیے آج ہم اس ہارڈ ڈرائیب کو کھولیں گے اور اس میں دیکھیں گے اس کے پارٹس کون کون سے ہیں اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کیسے یہ ڈیٹا جو ہے اپنے اندر سٹور کرتی ہے تو اس کے ہارڈ ڈرائیب یہ ساٹا کی ہارڈ ڈرائیب ہے تین سو بیس جی بی کی اور اس کے اوپر جو پارٹس ہیں ان میں یہ والی پارٹس ہیں اس کے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے اور یہ والی اس کو والٹج پروائیڈ کرنے کے لیے یہ جو سرکٹ ہے یہ سرکٹ آپریٹ کرواتا ہے تمام پارٹس کو ہارڈ ڈرائیب کے اندر جو پارٹس ہیں ان کو ڈرائیب کرنے کے لیے یہ والا سرکٹ استعمال ہوتا ہے اور ڈیٹا بھی اسی سرکٹ کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے تو چلیئے اب اس کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہارڈ ڈرائیب میں کیا چیز ہوتی ہے جو ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل دبا کے آل پر کلک کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا تو یہ ہے فرینڈز ہارڈ ڈرائیب کا اندر جو بھی چیزیں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایک ڈسک لگی ہوئی ہے تو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ گلاس کی طرح یہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس ڈسک کے ساتھ یہ والا ایک ہیڈ لگا ہوا ہے اور اس ہیڈ کے نیچے جو ہے وہ سرکٹ ہے جو اس ہیڈ کو والڈج پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندر کوائل لگی ہوئی ہے اور ساتھ اس کے اوپر یہ پلیٹ ہے تو چلیے اس کو بھی کھول لیتے ہیں تو یہ والی ڈسک اب آپ کو صاف نظر آ رہی ہے اس ڈسک کے ساتھ ایک موٹر ہے جو کہ اس ڈسک کو گھماتی ہے اس کو اپریٹ کرتی ہے اور ساتھ یہ والا جو ہے ہیڈ ہے تو اس ہیڈ کے ساتھ پیچھے ایک کوائل لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک میگنٹ ریلیشن پیدا ہو جاتا ہے اس ریلیشن کے ذریعے ہی ڈیٹا جو ہے یہ والا ہیڈ اس ڈسک کے اندر جو ہے سیو کرتا ہے اور پھر اس کو ریڈ آؤٹ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک اگزیمپل آپ کو پہلے دے دوں کہ کس طرح یہ کام کرتی ہے تو فرنس آپ نے یہ والی ٹیپ دیکھی ہوگی جو پرانے آڈیو پلیئرز ہوتے ہیں ان میں یہ یوز ہوتی تھی تو اس کے کام کرنے کا طریقہ گار کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو آڈیو پلیئر تھا اس کے اندر اس طرح کے ہیڈز لگے ہوتے ہیں تو اس ہیڈ کے اندر کیا ہے کہ اس میں لوہے کی ایک راڈ ہوتی ہے اس کے اوپر کوائل پٹی ہوتی ہے اور یہاں پہ دو پائنٹ نکالے گئے ہیں اس کے تو جب اس پہ والٹیج ملتے ہیں تو اس کے اندر میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے لوہے کی راڈ جو اس کے اندر میٹیلک میٹیریل لگا ہوا ہے اس کے اندر میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے کوائل میں کرنٹ آنے کی وجہ سے اور اس کے اوپر یہ جو سرفیس ہے یہ بہت ہی سلیپی سا بنایا ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ٹیپ ہے وہ اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے مسلسل تو رگڑ کھانے سے وہ خراب نہ ہو تو اس کے اندر جو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے وہ جو بھی اس کیسٹ کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ریڈ کرتا ہے اور اسی طرح اس میں آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہوتی تھی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باری جو ٹیپ ہے یہ اس ہیڈ کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے اور اس ٹیپ کے اندر جو بھی چیزیں سیو کی گئی ہوتی ہیں جو بھی آڈیو سیو کی گئی ہوتی ہے وہ ہیڈ جو ہے اس کے اندر سے ریڈ کر لیتا تھا اس طرح یہ پٹی جو ہے یہ والی ٹیپ جو ہے یہ اس ہیڈ کے اوپر جو ہے یہاں پر چلتی رہتی تھی تو اسی طرح اس کیسٹ کے اندر ہیڈ کے ذریعے ہی آڈیو ریکارڈ بھی ہوتی تھی سیم لائک دیٹ اس ہیڈ کے اندر جو بھی ڈیٹا آتا ہے یہ جو ہے وہ ڈیٹا اس ڈسک کے اوپر سیو ہو جاتا ہے اور یہ ڈسک جو ہے رائٹ ہو جاتی ہے تمام طرح ڈیٹا اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے جب ہم کمپیوٹر سے ڈیٹا کوئی بھی نکالتے ہیں کوئی بھی چیز پلے کرتے ہیں کوئی بھی چیز کھولتے ہیں تو اس کے اندر محفوظ شدہ جو بھی چیزیں ہوتے ہیں اس کو یہ ہیڈ جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے اور جس طرح آپ نے ڈی ویڈی پلیئر دیکھی ہے ڈی ویڈی پلیئر کے اوپر بھی ایک لینز لگا ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کو ڈسک سے ریڈ کرتا ہے اور پھر اس ڈسک میں وہ ڈیٹا فیڈ بھی کرتا ہے اسی طرح یہ جو ڈسک ہے اس کے نیچے ایک موٹر لگی ہوئی ہے ڈسک ڈرائیو موٹر جسے کہتے ہیں یہ اس کو گھماتی ہے اور ڈیٹا اس کے اندر جو بھی ہے وہ ہیڈ جو ہے اس کو ریڈ کرتا ہے اور اس کے اوپر ہیڈ آہستہ 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 ایسے موو کرتا رہتا ہے اس کے اوپر یہاں سے یعنی کہ ریڈ کرنا اس نے سٹارٹ کیا تو یہاں پہ آ کے اس نے تمام طرح ڈیٹا فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس ڈسک کو بھی دیکھ لیتے ہیں کھول کے تو یہ ہے فرنس وہ ڈسک جس کے اندر تمام طرح ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہوتا ہے اور اس ڈسک کا ہی کمال ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے محفوظ رہتا ہے اور اس کو آپ رائٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس ڈسک کے اندر سے جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ریڈ بھی ہوتا ہے تو بہت شائنی قسم کی یہ ڈسک ہے اور یہ جو اس کا ہیڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہیڈ کے نیچے بھی ایک پتری سی بنی ہوئی ہے ان دو پتریوں کے درمیان یہ ڈسک گھومتی ہے ایک پتری اس کے نیچے ہوتی ہے ڈسک کے اور ایک اوپر ہوتی ہے ان کے درمیان جو ہے یہ ڈسک گھومتی رہتی ہے اور یہ والی جو ہے موٹر ہے جو ڈسک کو گھوماتی ہے اور اس ہیڈ کے ساتھ یہاں پہ ایک کوائل ہے نیچے اس کوائل کے ساتھ یہ میگنٹ ہے فکسٹ میگنٹ ہے یہاں پہ اور اس کے ذریعے ہی ڈیٹا جو ہے اس ڈسک میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے اس ڈیٹا کو اس ڈرائیو کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے تو فرنز یہ تھی آج کی وڈیو جس میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن ڈیلیور کرنے کی کوشش کی وڈیو پسند آئی ہوتا اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی انفارمیٹی وڈیوز ملتے رہیں ملتے ہیں کسی اور وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ